پشاور میں اگرچہ لا گاؤن میں قدر نرمی کی گئی ہے گاڑیاں بھی یہاں پر روان دوان ہیں سڑکوں کے اوپر اور جو ناکے تھے وہاں پر بھی اب قدر نرمی ہیں لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے جو غیر ضروری طور پر لوگ باہر نکلے ہیں ان کے گرفتاری کا عمل بھی جاری ہے اور وہ تاجر جو یہاں پر دکانے غیر ضروری طور پر کھولنے کی کوشش کر رہی ہیں یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کو دسپرس کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں گزشتہ روز بھی اسی حوالے سے انتظامیہ نے پولیس کے حمراہ بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی کی تھی اور اشرف روڈ پر یہ صورتحال بھی تھی کہ وہاں پر تاجروں نے جب دکانے کھولنا شروع کیے تو وہاں پر پولیس پہنگ گئی اور پھر ان کو دسپرس کرنے کے لیے فائرنگ ہی کرنا پڑی اسلام آباد اور اس کا جبان شہر راولپنڈی میں کرونا وارث کی روک تھام کے لیے جو لاگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اس کو ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے شروع شروع میں اس پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر آیا یعنی اگر کوئی شخص اسلام آباد میں داخل ہونا چاہتا تو پہلے مختلف ناکوں پر اس کا شراختی کارڈ چیک کیا جاتا اور اگر شراختی کارڈ پر اس کا پتہ اسلام آباد کا نہ ہوتا تو پروز سے اسلام آباد آنے کی وجوہات پوچھی جاتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تین اس پر نرمی آتی گئی اگر اسلام آباد کی مارکٹوں کی بات کی جائے تو مارکٹوں میں مختلف دکانیں جن میں گارمنٹس بھی ہیں موٹر میکینکس کی دکانیں بھی ہیں وہ کھل گئی ہیں اگر اس سرسے کے دوران لاغ ڈاؤن پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر آیا ہے تو وہ صرف ایک ہی محکمہ ہے اور وہ محکمہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو کہ گزرشتہ ایک مہینے سے بند ہے اس وقت میں لاہور کے پروز پر روڈ پر موجود ہوں اور میرے دونوں اعتراف میں جو ٹرافک ہے وہ معمول کے مطابق چل گئی ہے اس طرح کچھ خاص محسوس نہیں ہو رہا کہ پر جاب میں فکرسن لاہور میں کوئی کسی قسم کا لاگ ڈاؤن ہے لاگ ڈاؤن میں کافی حد تک نرمی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ یہی علاقہ نہیں بلکہ ہم نے دیگر علاقوں کو بھی لاہور کے وزٹ کیا تو کچھ ایسی صورتحال نظر آئی کہ جہاں پہ خاصوصاً کہیں کہیں جو ناکے لگا کے پونچ پونچ کی جاتی تھی کہ جو سے زائد افراد گاڑی میں کیوں سوار ہیں یا موٹر سائیکل پر کیوں سوار ہیں اور آپ کس کام سے نکلے ہیں وہ اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رات کے اوقات میں خاصوصاً جو ہے وہ بہت سے ناکے جو دن میں نظر آتے ہیں وہ رات میں نظر نہیں آتے ہیں کراچی میں اس وقت سڑکوں پر جو ٹریفک ہے وہ دوہ دوہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے معمولات زندگی باہل ہو گئے صرف بسے اور رین تو نظر نہیں آرہی جبکہ اکتارے موٹر سیکلے رکشہ ہر سڑک پر اسی طرح سے موجود ہیں جبکہ گزشتہ روز بھی جو تاجر ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے مقتل جو تاجر تنظیمیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یکب رمضان کو وہ ضرور دکانیں کھولیں گے چاہے ان کے اقلاق کوئی بھی قدم اٹھایا جائے اس کے علاوہ بزشتہ روز جو ٹپر اور سٹیل مارکٹ ہے وہاں پہ کچھ تاجروں نے دکانیں کھولی تھی جس کے بعد انسلامیہ نے وہاں پہ چھاپے لگائے اور کچھ دکانیں سیل کی اس کے بعد چھ دکانداروں کو گفتار کر لیا گیا جنہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو ایک طرف حکومت کی کوشش ہے کہ کاروبار کھولا جائے تو دوسری طرف جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اکتا گئی ہیں مسلسل لاگ ڈاؤن سے اور وہ چاہتی ہیں کہ کاروبار کھولا جائے موسیقا